نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد عوض اللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ جی اسراب عبدہی دیدم من المسجد الحرامی إلى المسجد الاقصاب صدق اللہ العزیم عزی آزم پہ گئے شاہ زمن آج کی رات قابل عزید ہے فترت کی فبن آج کی رات لے کے جبریل امین حسن کا پیغام آئے لے کر عشق بسخت فن آج کی رات آج بر سے گدو عالم و کرم کا بادل دور ہو جائیں گے امت کے گھم آج کی رات کوئی دوار تریرہ میں حائل نہ ہوئی کوئی منزل نظر آئی نہ کٹھن آج کی رات یہ بھی ہے صاحبِ محراج کی مدت کا صلاح یہ بھی ہے صاحبِ محراج کی مدت کا صلاح مجھ کو حاصل ہوئی محراج سکھن آج کی رات جب نظار کا فتتہ نہ ہلے گا آزم جب تک آ جائے نہ ہو جانے جمن آج کی رات قبل احترام صاحبِ صدر معزز و محترم حضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور میں آپ حضرات کے سامنے جس انموان کے جاتے داکشہ ہوں وہ ہے حرکی عادت عمول کی اجید حضرات قرامی حرکی عادت ایسے قلعہ میں معمول افوال و واقعات کو کٹھتے ہیں جو عادت دریا کے برقس اور اسماب و علر کے آتنا ادراک میں نہ آسکے ہیں انسانی زنگی میں دو طرح کے واقعات بہت بزیر ہوتے ہیں ایک وہ افوال جو معمول کے مطابق انجام پاتے ہیں اور تھوڑا سا بورو پٹل کرنے سے ان کی توجیر مکمل ہوتی ہے ہماری روز مارا زنگی میں ان افوال کی انگینت مثالیں ہیں جیسے ایک تیسی ساس کا بیمارک وجہ سے پوت ہو جانا دوسرے وہ افوال جو معمول سے اٹھ کر بلک اقلاع میں معمول ہوتے ہیں ان کی کامیت بجیر کسی طور پر بھی ممکی نہیں ہوتی انہیں خارجی عادت افوال کھا جاتا ہے حضرت کرامی قدر یہ قلاع میں معمول واقعات مختلف لوگوں سے مختلف شکلوں میں صادر ہوتے ہیں ان قلاع میں معمول واقعات کو چار مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے پہلا موجزہ، دوسرا احاظ، تیسرا قرآمت، چوتھا استدرال سب سے پہلے موجزہ کا تذکرہ ہے موجزہ سے کہتے ہیں یہ ایک سوال ہے جب کسی نبی اور حضرت کو خلط نبوت رسالت سے سرپراز کی جاتا ہے تو کپاروں مشرقین دعوی نبوت کی صداقت کے طور پر اس تدریف ضرور کرتے ہیں اس پر قدرتِ خداوندی سے جو خار کی عادت کھا گیا اس نبی اور حسول کے دستِ حق پراز سے صادر ہوتے ہیں انہیں معجزہ کہتے ہیں جیسے صادق علیہ السلام کی حکم سے حکم سے پاڑ خونٹ نکالی کرنا ایچ علیہ السلام کی حکم سے مادر ڈھال اندے، پوڑی اور برس کے حریزوں کو صحت یاب ہونا اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصفظ اللہ علیہ وسلم کی چارے سے کنکریوں کو گلمہ پڑھنا چاند کا ڈوٹ ڈکڑی ہو جانا سورج کا وقت احسد پر لوٹ کر آنا اور جانوروں کو سہیڑا کرنا یہ تمام معجزاتِ حبیاء اکرام علیہ السلام کی مثالیں ہیں ارحاظ، وہ قلعہ میں محمود واقعات یا اجائبات ان کا دعوی کسی نبی کی ولادت یا سعادت کے بار یا پیدار سمبارکہ سے پہلے ہو ارحاظ کلاتے ہیں ان واقعات کرو اما اونا اس عمر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ پیداش ہے معمولی پیداش ہے مثلاً رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے پاس سے پہلے پھر نیوالوں نے دیکھا کہ آسمان ستارے سائبان کی دلان پتنائے ہیں اور کعبہ کے بلد سہیدہ رید ہو گئے ہیں سہیدے قائعات رضی آمنہ رضی اللہ عنہ کا مرمان ہے کہ سرکارِ دولت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد میں نے سا جمینِ مکہ سے آزاروں پیل دوری قبض پرواکر اسلام کے محالات دیکھے اور اپنے عید بھی خوشبوئی محسوس کی یہ تمام خر کے عادت واقعات ارحاظ کلاتے ہیں قرامت ہم خر کے عادت اقوال بھولت ہیں جو مومینین صالحین اور اور یا قرام کیا تم ستادر ہوتے ہیں تاریخِ اسلام اور یا قرام اور صبح یا قرام کی قرامات سے بڑی پڑی ہیں مثلاً حضرت علمان علیہ السلام کے صحابی حضرت آصبر کیا کا پلک جبکنے سے قبل ملکہ سباہ کا اپنی خدمت میں پیش کرنا امیر المومین حضرت علمان خطاب رضی اللہ عنہ کا دورانِ خطبہ ممبر پر ایک جان کا مشاہدہ کرنا اور لسکرِ اسلام کے سپس لاروں کو اعدائیات دینا اور حضرت فاجع ملید ارتشمی حضی مرے اللہ عنہ کی حاضر پر لاکھ ملے قبولِ اسلام ان کی قرامات جلیلہ میں سے ہیں استدرال حضرت علمان علیہ السلام کے وہ خلابِ معادت واقعات ہوتے ہیں جو کسی کافر مشریح فاصیب فادیر اور سایر جاندگر کے حاضر ہوتے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظم موجودی میں سامنے جاندگار نے سونے کا بشرہ بنا کر اس کے موش آواز پاراک آئی جس کے نتیجے میں بنیس رہی اس کی پرستے شروع کر دی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعویے نہ ہوئی کچھانے سرچ پر فیرون کے درباروں میں جاندگاروں نے اپنی جاندگاروں پر پھینکی دو سام بن گئی اس قبیل کے تمام واقعات اس پر روز کلاتے ہیں حقیقت اموہ ایزاں ازاعت اقامی مرتبت جہاں آقل عادل آجاتی ہے وہاں سے مویدے کی سرحال شروع ہوتے ہیں مویدے ربی کائنات کی قدرت و جلالت کا ازار ہوتا ہے یہ وہ خارقی عادت کا اگرات ہوتے ہیں جو کسی نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صادر ہوتے ہیں ان کا بدائے کوئی سباب نظر آتا ہے اور نہ کوئی علق نظر آتی ہے یہ اگر اکر ادارہ ایزاعت شعور میں نہیں آتے لیکن جب انسان اپنے سر کی آخوں سے انتظہور ہوتے دیکھتا ہے تو اس کے پاس سر خام کرنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں رہتا اور وہ کیا اٹھتا ہے کہ یہ مویدہ اللہ تعالیٰ کے نبی ستادر ہوگا ہے اس بھی یہ آنکھ ہے ازارت کرام قدرت وہ لوگ جو مویدہات و قرامات کے لئے کبھول کمیار اپنی سوچ اکل تجربہ اور مطالعہ قرار دیتے ہیں نہ صرف بہت بڑے ایک کاری ملتی کا شکار ہو جاتے ہیں برہ کے لئے کا تکبر میں ممتلاہ آجاتے ہیں اگر لکڑی آپ کی علاوہ میں گر کر جلائنا کھڑے تو عقل کبھی بھی تبین اچھان کی یہ رنمائی نہ کرے کہ آپ جلانے والی شہر ہے اس لئے جو بات مشاہدہ اور تکرمے کی خلاف ہو عقل سے اگر تسلیم نہیں کرتی مثلاً اللہ کے پر قصید نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے خطر آدھش مفروض ریکورٹ پڑے اور آپ بودار مان جائے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کم بھی ازماللہ کہیں تو قبر سے مردہ اور کھڑا ہو حضرت یعنوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمید اپنی آنکھوں سے لگائیں تو ان کی بینائی لوٹ آئے حضرت سالہ علیہ السلام آڑ پر اپنی چھڑی ماریں تو پہاڑ کے مردن پر آمد ہو جائے حضرت سلمان علیہ السلام کے درماری بلک مکنے سے پہلے اور جسم کو غائب کیے بغیر ملکہ بلکیس کا تخلاق کر حاضر کھا دے یا پھر انگوش جمع صفحہ صلی اللہ علیہ السلام اٹھے اور چاند دوٹکڑے ہو جائے دوٹے چھڑے کی ساہی اردس سے اکدس اٹھائیں تو وہ غدور ہونے سے انہی کے بعد واپس لوٹ آئے اور آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ السلام کہ جس میں اے در حق علامہ سے حضور کا مرب ودرات پھر چھڑنا ہو جائے تو اکل اپنے دامنے شعور کو تار تار نہیں کرے گی تو اٹھائے کرے گی وارہ آئے اکل سعداد سعداد ہونے والی محقیات کموش اکٹے ہیں اکل اموزاد کو سمٹھنے سے معجول ہے اندازہ دنیا گرچہ میرا شوق نہیں ہے اندازہ دنیا گرچہ میرا شوق نہیں ہے شاید یہ اتر جائے کرے دل میں میری بار میں اپنی مبتبو کا تتامنہ شعور پڑھ کر جاؤں گے جسے چاہاں در پہ بلا لیا جسے چاہاں اپنا بنا لیا یہ بڑے قلم کی ہیں فیصلے یہ بڑے نسیم کی بات ہیں